موسیقی حکومت پنجاب کی جانب سے پنجاب پھر میں ریسکیو وان وان ٹوٹو کو ایمولیسز دینے کا سسلا جاری ہے اسی سسلے میں تصحیل جانب میں بھی ریسکیو وان وان ٹوٹو کو پنجاب حکومت سے ملنے والی دو نئی ایمولیسز کی افتتائی تقریب کا انعقاد ہوا اس تقریب کے مہمانے خصوصی رہنمائے پاکستان طریق انصاف امیدوار حلقہ این اے پپٹی سید ضرفی بخاری تھے جنہوں نے نئی ملنے والی ایمولیسز کا افتتا کیا جبکہ دیگر مہمانوں میں ڈپٹی کمیشنر اٹک حسن چیمہ اسسسٹن کمیشنر اجاز عبدالقری ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر وان وان ٹوٹو علی حسن اور مقامی پاکستان طریق انصاف کے رینما ملک نغبید حسین لالا محمد رفیق مقدم خٹک اقبال خٹک عبدالقیوم خٹک اور دیگر سینئر میمران کے علاوہ علاقہ بھر سے امام نے قصیب تعداد میں شرکت کی قریب کا آغاز کلام پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا اسی طوران رسکیو وان وان ٹوٹو کے جانب سے میمان خصوصی سید ظلمی بخاری کو نئی ملنے والی ایمرجنسز اور دیگر میڈیکل ایمرجنسی علات کے بارے میں بریفنگ دی گئی اس موقع پر میمان خصوصی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رسکیو وان وان ٹوٹو واحد ادارہ ہے جس میں کوئی بھی سیاست نہیں ہوتی اس حلقے میں جب سے میں آیا ہوں یہاں سب سے زیادہ شکایات ایمرجنسز میں اثر نہ ہونے کی تھی جس کی وجہ سے علاقہ مگینوں کو ایمرجنسز میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے امید ہے کہ ان نئی ملنے والی ایمولاسز سے ان کی مشکلات میں کافی حد تک کمی آئے گی اور اس موقع پر دور دراستے آئے میمانوں کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا تقریب کی اختتام پر ملک پاکستان کی امن اور سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں کیمریمنٹ ٹیم کے ساتھ مرید حسین جانڈ اٹک